اسلام علیکم میں مہین رزوی اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ اس سے ہم سب واقف ہیں کل نیوزلینڈ کی مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے دل دہلانے والا ہے اور کل کے بعد سے بہت لوگوں کی نیندیں اڑی ہیں یہ ایسا واقعہ تھا جیسے اسے سن کر خون بھی کھولتا ہے غصہ بھی آیا ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ اتنی نفرت کسی کی دل میں کیسے آ سکتی ہے معصوم لوگوں کے لئے معصوم لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور وہ کبھی گھر واپس نہیں آتے ہیں ان کو اتنی بہرہمی سے اور بے دردی سے مارا جاتا ہے ہم اپنے ملک سے باہر اس لیے جاتے ہیں بیٹر کوالٹی آف لائف کے لئے ایجوکیشن کے لئے اپنی فیملی کو بہتر تحفظ دینے کے لئے لیکن اگر بہار کے ملک میں بھی اگر ہمیں تحفظ نہ مل سکے ہمیں سکون نہ مل سکے کہ بیٹھے بٹھائے ایک دن کوئی پاگل آدمی آ کے بندوق اٹھا کے ہمیں بلا کسی وجہ کے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کوئی دشمن ہی نہیں ہے ہم نے آپ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا ہم نے کبھی آپ کی شکل تک نہیں دیکھی ہے اور آپ ہمیں آ کے اس طرح چھلی کر کے چلے جائیں گے کون جواب دے اور میں کہتی ہوں کہ آپ نے صرف اس انسان نے صرف ان چند لوگوں کو ان پچاس لوگوں کو نہیں مارا ہے اس ایک ایک انسان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ اس کا بھائی ہے اس کی بہین ہے اس کے بچے اس کے نیبرز اس کے دوست ہر انسان سے جڑے جو رشتے ہیں آپ نے ہر انسان کی پوری پوری نسل آپ نے ختم کر دی آپ نے ہر انسان سے جڑے ہزاروں لوگوں کو افیک کیا ہے آپ نے صرف پچاس لوگوں کو افیک نہیں کیا آپ نے ہزاروں لوگوں کو افیک کیا ہے آپ نے اس محلے میں رہنے والے اس ملک میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو افیک کیا ہے اگلے کئی سالوں تک اب انسان وہاں سے گزرتے ہوئے کترائے گا مسجد میں اندر جانے سے کترائے گا وہاں سے گزرتے ہوئے وہاں پہ بات کرتے ہوئے کتھر آئے گا کہ جی ہمیں کوئی نہ اڑا دے ہم پہ کوئی وار نہ کر دے سب سے بڑی چیز دنیا میں ہوتی ہے تحفظ سیکیورٹی کی بیسز پر انسان سانس لیتا ہے اس دنیا میں جب آپ کو سیکیورٹی ہی نہیں ہے کہ ابھی میں ہوں ابھی میں ختم ہو جاؤں گی تو پھر کیا رہ جاتا ہے تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ اور زندگی لینا اور دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی انسان کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی روح نکالے مجھ سے اس آدمی کی شکل نہیں دیکھی جاری تھی جو اپنے دل میں اتنی نفرت لے کے بیٹھا ہوا تھا کسی انسان کو مارنے سے بھی پہلے ہاتھ اٹھانے سے تھپڑ مارنے سے بھی پہلے شاید نورمل لوگ دس مرتبہ سوچ لیتے ہوں گے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کسی کی روح نکالنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے جن کو تکلیف نہیں ہوتی جن کو ایکچلی مزا آتا ہے وہ کتنا سکھ مائنڈڈ ہوگا وہ کتنا بیمار ہوگا وہ کتنا سیڈسٹک ہوگا کہ اس نے ہرکت کی ہے انسان انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے اسے لیے انسانیت کہلاتی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں سے انسانیت تو بلکو ختم ہوگئی ہے پوری دنیا میں ہی نہیں ہے جیسے ہم چلتے ہوئے چوٹیوں کے اوپر چل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم اب چوٹی کو ہم نے رنگ دیا ہے اسی طرح ہم انسان کو رنگتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اوف تک نہیں کرتے نفرت کرنا بہت آسان ہے درگزر کرنا ماف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب اس آدمی نے اپنی نفرت میں آ کر جو حرکت کر دی ہے اب اس کی وجہ سے اب ایک نفرت کا ایک اور سائیکل شروع ہوگا اس نے جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے ان کے دلوں میں جو اس سے نفرت ڈال دی ہے جس جن کو انہوں نے ختم کر دیا وہ تو ختم ہو گئے وہ تو دنیا سے چلے گئے ان کی تکلیفیں ختم ہو گئیں لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے بیٹھے بٹھا ہے جو دھچکا پہنچ گیا ہے اب ان کے دلوں سے جو آ نکلے گی اس سے شروع گا اس نفرت کا سائیکل اب وہ چلتا رہے گا پھر وہ پتہ نہیں جا کے کہاں پہ انڈ ہوگا پھر وہاں سے ایک اور لوگ شروع ہوگا اور اسی طرح سے یہ نفرت کی نیگٹیوٹی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں میں یہاں پہ 2002 سے رہ رہی ہوں اور میں اتنے سالوں میں مجھے یہاں پہ کبھی کوئی ڈسکرمنیشن محسوس نہیں ہوئی ہے میں بیش و پاکستان آئی تھی میں نے آکے کام آم کیا کچھ سال پھر میں شادی ہونے کے بعد دوبارہ امریکہ شفٹ ہوگی لیکن اتنے سالوں میں مجھے یہاں پہ کبھی کسی نے یہ فیلنگ کروایا کہ یہ آپ کا ملک نہیں ہے آپ اپنے ملک واپس جلی جائیے مجھے اوپن آرمز کے ساتھ یہاں پہ ایکسپ کیا گیا ایکسپٹی بیلیٹی ملی ہے مجھے یہی فیلنگ ہوئی ہے کہ یہ بھی میرا ملک ہے جس بھی انسان نے یہ حرکت کی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ جنونی ہے وہ فطوری ہے اس کے ساتھ جو بھی issues ہیں وہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں ابھی جو اس کا فیصلہ ہونا ہے وہ ابھی سب کو پتا چل جائے گا اگر اس نے یہ حرکت کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سارے گورے جو ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں نہیں میں گوروں کے ملک میں رہتی ہوں میں امریکہ میں 2002 سے رہ رہی ہوں اور مجھے کبھی کسی نے اس طرح فیل نہیں کرائے گورمنٹ آئی گورمنٹ گئی لوگ آئے لوگ چلے گئے مجھے کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی ہے نیوزیلینڈ کی گورمنٹ جس طرح سے ان فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک ایگزمپل ہے کہ ان کے دماؤں میں کوئی بائیسز نہیں ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ان کے بس میں جو ہے جو وہ کر پا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انہی کے آفیسرز نے اس آدمی کو پکڑا ہے تو that should be you know an eye opener enough that just because ایک انسان نہیں حرکت کی ہے اپنا گھٹیا پر دکھایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب برے ہیں just the same way کہ کوئی انسان اپنے اوپر بم لگا کے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں جا کے ہزاروں لوگوں کو اگر اڑا دیتا ہے اور اس کو terrorist کا لقب دے دیا جاتا ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کی اوپر سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے جی یہ مسلمان قوم ہی terrorist ہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے یہ سب terrorist ہیں تو ہمیں ہوتا ہے بھئی کوئی پاگل ہے کسی کی دماغ میں کیا چل رہا ہے کسی نے جا کے کیوں یہ حرکت کی ہے وہ جانے اس کا کام جانے وہ کہاں سے آیا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کس چیز کو فولو کرتا ہے we don't know تو ہمارا نام کیوں خراب ہو رہا ہے ہم تو ایسی سوچ نہیں رکھتے ہمارا تو یہ belief system نہیں ہے ہم تو یہ نہیں پڑھتے ہمیں تو یہ نہیں سکھایا ہمارے گھر والوں نے اسی طرح سے جب ہمیں برا لگ سکتا ہے تو ہم کسی اور کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم کسی اور کو اس category میں نہیں ڈال سکتے ایک انسان نے ہی کر دیا تو اب ہم باقی سب کو چیسٹائز کر کے بوریں گے یہ سب برے ہیں یہ سب ہم سے نفرت کرتے ہیں نفرت پھیلانے سے بڑھتی ہے جس طرح محبت پھیلانے سے بڑھتی ہے اس طرح نفرت بھی پھیلانے سے بڑھتی ہے اس نے جو کیا اس کے عمال یہ جانے ہم اٹس پوئنٹ ہم اپنی طرف سے صفیح کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان کی فیملیز کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن ایسا کہ اللہ تعالی ان کو صبر و تحمل عطا فرمائے آپ کے تھوٹس و کامنز ضرور شائع کریے گا اس وقت ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اس حادثے میں اپنی جانگوا بیٹھے ہیں ان کی مغفرت کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے دعا کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے لفڈ ونس کو اس حادثے میں کھویا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کہیں سے صبر اور تحمل اور دل کا سکون عطا فرمائے اپنے تھوٹس کومنٹ سیکشن میں پلیز لکھے بتا دیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ